بھئی انسٹرگرام پہ میرے پاس اتنے زیادہ میسیجز آئے کہ ہوتل آپ کا کونسا ہے نام بتائیے اس کے علاوہ کتنے کا پیکج ملا کیا آپ کو اسپانسر ہوا تھا کیا تھا کیا نہیں میں نے کہا اتنے سوالاتوں کے جوابات جو ہے وہ میں نے اس وقت لوگ کو دیئے بھی مگر میں نے کہا کہ میں اس پہ ایک باقاعدہ ولوگ بناوں جس سے آپ لوگ کو پتہ لگے کہ جناب یہ پورا سین کیسے کیسے کریئیٹ ہوا اور آخر اس بہینڈ دا سین کیا سٹوری موسیقی 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 آپ نے ویدر جو ہے وہ پہلے سے دیکھ کے جانا ہے کیونکہ ہم نے ویدر دیکھا تھا ہمیں اندازہ تھا کہ یہ جو ہے مطلب ان دنوں میں وہاں بارشیں ہیں تو ہم نے چھتنیاں وغیرہ بھی رکھی تھی مگر بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جرمنی سے اگر جا رہے ہیں یا کہیں سے بھی جا رہے ہیں پاکستان سے بھی جا رہے ہیں یا یورپ میں کہیں سے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی چھتنیاں خود لے کے جانی ہے وہاں پر ہوتل کی طرف سے بھی ہمیں جو چھتنیاں میری تھی ان کا حشر برا ہو جو کا تھا وہ صرف ڈسپوزیبل چھتنیاں تھی جو کہ کچھ بھی وہاں پر کام نہیں آئی ہم دو چھتنیاں لے کے گئے تھے تیسری چھتریاں آئے بس تھی نہیں تو ہم لے کر ہی نہیں گئے تو ایک چھتری ہمیں جو ہے وہ ہوتل سے لینی پڑی اب وہ ملی تو خیر فری میں وہ مگر یہ ہوا کہ وہ بالکل ڈسپوزیبل تھی ہے وہ چار قدم پہ ہم چلیں اور اتنی تیز جو ہوایں چلیے نا تو جناب وہ تو بالکل ہی ٹوٹ کے نا اس کا برا حشر ہو گیا تھا دوسری امپورٹ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ شوز جو ہے وہ آپ کے بڑے ہی کمفرٹیبل ہونے چاہیے شوز میں کوئی کمپرمائز مت کیجے گا جوگرز رکھیں اور کوشش کریں کہ کیجول جو ہے نا اپنے آپ کو رکھیں تھوڑا سا کیونکہ وہاں پر چلنا بہت زیادہ ہے چڑھائی بہت زیادہ ہے مطلب کہنا چاہیے کہ کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں ہم گئے تھے تو وہاں پر مجھے لگا کہ چلنا بہت زیادہ ہے کوئی وہ نہیں کہ جناب ہمیں بس مل جائے گی وہ مل ایزی نہیں ہے کیونکہ ٹیکسیوں کے لیے بھی آپ کو کافی آگے تک جانا پڑتا ہے پھر وہاں سے ٹیکسییں ملیں نہ ملیں کوئی کرنسی کے نمبر کا چکر ہو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے انسان تو ہم بھی جو ٹیکسی ہم نے جو لاست میں نے جو اپیسوڈ بنائی تھی لاست نہیں بلکہ لاست سے پہلے والی جو تھی جس میں میں تقسیل اسکوائر گئی تھی وہاں پر بھی ہمیں کافی آگے جا کے جو ہے وہ ٹیکسی ملی تھی خیر تو اگر آپ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کو پروپلم ہو تو ہر چیز کے لیے آویر جائیں بچوں کی سٹالر وغیرہ رکھے لے کے جائیں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو سکے اس کے ساتھ جناب اگر آپ سردی میں جا رہے ہیں تو آپ کو سردی کے لیے وہاں کی پوری تیاری کر کے جانیے دسمبر میں جا رہے ہیں جنوری میں جا رہے ہیں فروری میں جا رہے ہیں یہ جو مہینے ہوتے ہیں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے فل جو کہتے ہیں نا کہ اچھ موٹے کپڑے رکھیں جن میں آپ کے پاس آپ کے ہینڈ گلوز بھی ہونے چاہیے مفر بھی ہو آپ کا ٹوپا بھی ہو ساتھ میں کیپ یعنی اور کوڈ بھی اچھا ہو جس میں آپ جو ہیں اچھی سکون سے ٹریبلنگ کر سکیں کیونکہ سردی اگر ہو اور آپ کے پاس کپڑے سردی والے نہ ہو تو میں کہتی ہوں بلکل بھی مزا نہیں آتا ہے اس وقت سے ہر چیز رکھے جائیں اگر آپ سردیوں میں جا رہے ہیں اور اگر گرمیوں میں جا رہے ہیں تو گرمیوں کے کپڑے رکھے لے کے جائ ہیں کیونکہ گرمی بھی وہاں پر بہت زیادہ ہوتی میں اس سے پہلے بھی تقریباً تین سے چار سال پہلے گئی تھی مگر میں استمبول نہیں گئی تھی تو وہاں پر جو میں جون جلائے میں گئی تھی اور وہ سیزن وہاں پر بڑا ہی گرمی کا ہوتا ہے تو ایسی وغیرہ کبھی یہی چکر ہوتا ہے کہیں کسی ٹیکسی میں چل رہا ہوتا ہے کسی ٹیکسی میں نہیں چل رہا ہوتا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کس علاقے میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چائے کے بہت شوقین ہیں تو اپنی چائے ضرور اپنے ساتھ لے کے جائے کیونکہ وہاں پر مجھے تو نظر نہیں آئی اپنی چائے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ملتی ہو اپنی دیسی چائے دیسی شاپس پر ملتی ہو پاکستانی جو شاپس ہیں یا انڈین شاپس ہیں اپنے جو ہم چائے پیتے ہیں مگر وہاں پر پھر پانچ چھے دن کیلئے اگر آپ جا رہے ہیں دس دن کیلئے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں جا کے پہلے چائے خریدیں گے اور پھر آپ جا کے جو ہے کیونکہ میں تو بڑی چائے لور ہوں تو مجھ سے تو بھائی چائے کے بغیر نہیں رہا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے او میری چائے ہاں جی اگر آپ تھوڑا سا مرچو والا کھانا کھاتے ہیں تو بھائی یہ مرچے بھی اپنے ساتھ لے کے جائے گا کیونکہ مرچے یا کٹی بھی مرچے رکھ لیجے گا ظاہر ہے ہری مرچے تو انسان کب تک رکھے گا مگر کٹی بھی مرچے آپ نے ساتھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ مرچوں کی بھی وہاں پر بڑی کمی ہوتی ہے وہاں پر بڑے ہی ساتھ سودے سے کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے تیوریس بھی آ رہو ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ مرچے جو ہے نزبتاں کم رکھتے ہیں بلکہ بہت کم رکھتے ہیں تو ہم بھی وہاں پر جب گئے تو بڑے ترسے مرچوں کے لیے کہ جی کہیں سے مل جاہری مرچے یا کچھ ہو مگر کیونکہ وہ ہمارا ایریا ہی ایسا تھا کہ تیوریس ایریا تھا تو وہاں پر جو وہ مرچے لا کے دے بھی رہتے نا ہمیں وہ جو ہے جناب ہمارے لیے ہماری پاکستانی مرچے نہیں تھی اس کے علاوہ بھائی ایک سب سے جو ضروری چیز ہے لینگویج کی لینگویج وہاں پر صرف ترکی بولی جاتی ہے انگلیش بہت کم لوگ سمجھتے ہیں وہاں پر وہ صرف ترکی میں کمیونکیشن کر رہے تھے اور انگلیش کوئی چیز پوچھنا یا کوئی چیز سوال کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا اگر آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹر ہے تو وہ آپ ضرور اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے جائے گا کہ وہاں پر وہی بات کے بہت زیادہ پرابلم ہے لوگوں کو اپنی بات سمجھانا اور لوگوں کی بات سمجھنا یہ وہ ٹپس تھیں جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ میں بتاؤں کیونکہ زیادہ تر لوگ ترکی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جی اچھا ٹرپ رہا ویسے ما شاء اللہ بڑا اچھا ٹرپ رہا مگر یہ جو میں نے وہاں پر جا کے کچھ چیزوں کو دیکھا اور سمجھا کہ یہاں پر اس چیز کی ہمیں یہ چیز کی احتیاط رکھنی چاہیے تھی ہمیں ہمیں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمیں لینگویج میں ذرا سمجھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ ہوتل وغیرہ سب بہت اچھا تھا ہوتل کا نام میں بتاتی چلوں کہ آپ لوگ سوچ رہاں گے کہ ہوتل کا نام میں نے نہیں بتایا تو ہوتل کا نام ہے اوبان سویڈز تو اوبان سویڈز جو ہے آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ہم نے booking.com سے کروایا تھا یہ کوئی sponsor نہیں ہے صرف نام لے رہی ہوں میں تو آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا اور ہوتل بلکل ایوریج تھا اگر آپ کو اور اچھا ہوتل کوئی اچھے جگہ پر آپ کو اچھے پرائز میں لینا ہو تو آپ ضرور لے سکتے ہیں ہم نے اپنی پرائز کو دیکھتے ہوئے اس ہوتل کو لیا تھا ٹھیک ہے جی تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو ولوگ ہے تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے مگر یہ ہے کہ آپ لوگ کے کام آئے گی اور جب بھی آپ کا ٹرپ ترکی کا ہوتا ہے تو آپ وہاں جائیے اور ان چیزوں کو مدنظر رکھئے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا ٹرپ جو ہے پھر بہت اچھا گزرے گا جو بھی آپ نے میری سیریز دیکھی ہیں آپ لوگ کو پسند آئی ہیں میرے پاس اتنے میسیجز آئے ہیں بہت شکریہ ہے سب سے پہلے تو میرے ویورز کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ریسپانس دیتے ہیں میری ٹرائیولنگ ولوگز کا مگر ظاہر سی بات ہے پورے سار میں میں پچاس دفعہ ٹرائیولنگ نہیں کر سکتی ہوں تو میں یہی ہے کہ زہر سی بات ہے ان چیزوں کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ٹرائیولنگ کی جب بھی کہیں ٹرائیولنگ پہ جاؤں گی انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کو ٹرائیولنگ ولوگز دکھاؤں گی ابھی کچھ عرصے میں آنے والی ہیں ٹرائیولنگ ولوگز بھی بہت شکریہ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے نا اور ساری جو لنک ہیں جو بھی ترکی ولوگ کے تھے ترکی اپیسوٹس جو تھیں وہ ساری میں نے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں آپ لوگ جا کے انچوائی کریں جنہوں نے ابھی نہیں دیکھی اور جو نئے ہیں وہ دیکھیں جا کے اور بہت شکریہ میری باتیں سننے کا میری پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات